عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے چودہ اغسط کے موقع پر تمام پاکستانیوں کو چودہ اغسط کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں یہ ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ سیونٹی سکس جوم ازادی جو ہے یہ منا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے عرض پاک کو اپنی حفظ رومان میں رکھے اور ہماری جو عوام ہے چوبیس پچیس کروڑ عوام ہے جو خوشیوں بری زندگی اس پاکستان میں گزارے اور پاکستان میں اچھے حکمران نصیب ہوں جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے ہمارا ملک بھی ترقی کرے اور ترقی یافتہ جو قومیں ہیں ان کی صف میں کھڑے ہو ساتھ میں بات کروں گا کہ جو ہمارے فیصل ٹاؤن ہے اس کے جترے میمبر ہیں ریالیٹر ہیں جو ہماری آریسی برادری ہے ہمارے انویسٹر ہیں ان کو بھی میں خاص کر جومی ازارتی کا مبارک بات کا پیغام دینا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو بتا ہے کہ جو فیصل ٹاؤن ہے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں ایک بہت بڑے برینڈ کی حصیت رکھتا ہے ہم نے بہت کامیاب پروجیکٹ بنائے ہیں پندرہ سولہ پروجیکٹ بنا کے لوگوں کو ہینڈ آور کی ہے جہاں پہ نہ صرف لوگ کئی سالوں سے رہیش پذیر ہیں بلکہ خوبصورت اور میاری ان کو منٹینس کی جو سروسز ہیں وہ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں تو ایک اب جو نیا پروجیکٹ فیصل ہل ہے جو مرگلا ہل اسلام آبت کے ساتھ ارجسنٹ ہے یہ بھی چالیس آزار کنال سے زیادہ آپ اس کو ایک رہیشی سکیم کہہ لیں ایک نیا شہر کہہ لیں جو اب مرگلا روڑ بنی ہے تو اس سے تو وہ اسلام آبت کے ساتھ شامل ہو گیا ہے اور ٹیکسلا واہ حریپور کی بارہ تیرہ لاخ آبادی کے ساتھ محیط ہے تو اتنے بڑا ما شاء اللہ جو پروجیکٹ ہے جس میں چالیس فٹ سے لے کر ڈائی سو فٹ تک چوڑی روڑے ہیں کرکٹ گراؤنڈ سے لے کر ایک فٹبال گراؤنڈ ہیں اور جس میں ایسے ایسے خوبصورت شہکار پروجیکٹ ہے اور اے عوام و ناس جو ہے وہ بڑی تیزی سے وہاں کنسٹرکشن اور جو کمرشل اور ایسیڈنشل ایکٹیوٹی ہے وہ سار انجام دے رہی ہے وہاں پاکستان کا اے برینڈڈ روڑ سکول جو ہے اس کی سب سے خوبصورت برانچ بار رہی ہے پاکستان کی ہائی رائز بیلڈنگ فیصل جول بن رہا ہے وہاں ایک آرک کا پروجیکٹ ہے اور وہاں پہ بڑی بڑی مسجدیں اے اے نہ صرف بنی ہیں بلکہ وہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے اب جمعہ مسجد حضرت ایلی رضی اللہ عنہ ہو جس میں بائی سے چوبیس ہزار نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے تو اتنی بڑی سکیم میں جو ایک اے ضرورتیں ہوتی ہیں وہ سب ہم نے پروائیڈ کی ہیں اور زیر زمین پانی بے انتہا ہے ماشاءاللہ فیصل ہل میں تو جو لوگ ہائی رائز یا کمرشل ایکٹیوٹی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی وہاں پہ پرابنم نہیں ہوگا اور ساتھ ہی ہمارگلہ ہل کی زمین جو سٹیٹ لینڈ ہے وہ آٹھ ہزار کنال زمین ہمارے ارجس سینٹ ہے جس کے ساتھ ہمارا کوئی چار کلومیٹر کا فرنٹ لگتا ہے تو وہاں جب ریکریشنل ایکٹیوٹی ہوں گی تو یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اپنی مثال آپ بنے گا دوسرا اس کی کئی انٹرنس ہم بنا رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے پیچھے ہمارے سیٹھابر صاحب کے ساتھ کوئی مثال تھے وہ اللہ نے خاص کرم کیا وہ بھی حل ہو گئے ہماری باؤنڈرییاں ساری ٹیہ ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ کوستان انکلیب کے ساتھ ہمارے بارہ سو کنال زمین کے کوئی تبادروں کے ایشو تھے اللہ نے وہ بھی حل کر دیئے تو جب انسان میں یہ جذبہ ہو کہ انہوں نے عوام الناس کی جو میمبر کی خدمت کرنی ہے تو اللہ پاک بڑی سانیاں پیدا کرتا ہے تو آپ کو بتا ہے ہم اپنے میمبر کے لیے دین رات میں انت کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے میمبر ہیں جتنے کلائنٹ ہیں سب کو میاری ڈیویلمنٹ کے ساتھ اور وقت مقررہ پر ہم پلاٹو کی ڈیلیوری دیں اسی لیے پاکستان میں آپ کو بتا ہم نے اتنے پروجیکٹ بنایا ہے کبھی ہمیں کو پروجیکٹ ایڈورٹائز نہیں کرنا پڑا کبھی کو پروجیکٹ ہمیں میڈیا کے اوپر الیکٹونکس پرنٹ میڈیا کے اوپر نہیں لانا پڑا اب فیصل جول ہے آپ دیکھیں کہ ابھی تک ہم نے ناؤس نہیں کیا اس کی کوئی بوکنگ نہیں کی جبکہ اگر آپ فیصل جول کو دیکھیں تو وہ ڈائی اکڑ بیس کنال کا کمرشل پلاٹ ہے اور وہ کتنی تیزی کے ساتھ وہاں پہ اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور وہ بیلڈنگ پوریم تک آنے والی ہے جبکہ ابھی تک ہم نے اس کی بوکنگ نہیں کھولی تو یہ ہوتی ہے ایک کریڈی بلیٹی کہ ہم چیز کو پہلے بناتے ہیں پھر میمبروں کو جو ہے وہ لات کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ فیصل ٹاؤن کا جو برینڈ ہے وہ پاکستان میں جس تیزی کے ساتھ یا دنیا میں جو اس نے ترقی کی ہے وہ ہم اپنی ترقی کا جو میار ہے وہ نہ صرف قیم رکھیں گے بلکہ بڑھائیں گے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اولین ترجی ہے یا جو ہمارا ساسا ہے وہ ہمارے میمبر ہیں ہم نے ان کے اعتماد کے اوپر پورا اترنا ہے تو ہم ان چیزوں کو لے کر آگے چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ایک ایک فائر ویفٹس بھی چودہ اگست کی شام کو فیصل ہیلے میں رکھا ہے اور اس کے بعد ہم پچیس اگست کو وہاں پہ ایک میگا جو ہے وہ فنکشن کر رہے ہیں جہاں پہ ہم وہ آرک کا افتتہ بھی کریں گے اور وہاں پہ ایک میوزک ایوننگ بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا فائر ویفٹس بھی کریں گے تو میری تمام پاکستانیوں سے اور اپنے میبران سے اور اپنے انویسٹر سے ہماری ری اسٹیٹ براہ سب سے درخواست ہے کہ وہ پچیس اگست کے فنکشن کی شام کو وہاں پہنچیں اور اس فنکشن کو کامیاب بنائیں اور اس میں حصہ لیں اور انجائے کریں بلکہ اپنی فیملیوں کے ساتھ آئیں اور بلکہ ہم تو اپنے ہر پروجیکٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ویکنڈ کے اوپر آپ اپنی فیملیوں کے ساتھ ہمارے تمام پروجیکٹوں کو ویزرٹ کریں جیسے جی فیسل ٹاؤن ہے اگر آپ فیسل ٹاؤن میں گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ آئیں آپ کو پتا ہے یہاں تیس آٹھ کا پلاؤٹ بھی ماشاءاللہ ایک کروڑ ستر لاکھ رپیہ کا ہے تو یہاں تک ایف ٹی ٹو کی بات ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم بہت جلد ایک بہت بڑی خوشکبری اپنے مہمبران کو سنانے والے ہیں تو اس کے لیے میں ایک میٹنگ کا بھی انقاد کر رہا ہوں اور سائٹ کے اوپر ہم ایک بہت بڑے فنکشن کا بھی انقاد کر رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بہت بڑی خوشکبری اپنے انویسٹر کو اور اپنے مہمبران کو سنائیں گے اور آپ دیکھیں کہ جتنی پرائیسز فیسر ٹان میں بڑھتی ہیں یا بڑی ہیں اتنی اور کسی سوسیٹی میں یا دیگر ہاؤزنگ پروجیکٹ میں نہیں بڑی کیونکہ ہم لوکیشن کو بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں کہ جو لوکیشن ہے وہ کہاں پہ ہے ہم میاری لوکیشن ایزی ایکسیس اور مین آبادی کے قریب جو ہے اپنی سکیموں کو لاتے ہیں اسی لیے ان کی پرائیس جو ہے وہ بڑی اسکلیٹ کرتی ہے اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ایک میاری ڈیویلمنٹ اور کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں تو جس سے وہ سکیم میں چار چاند لگتے ہیں اور پھر ٹائم ڈیلیوری دیتے ہیں ممران کی طرف سے آپ کا بہت شکر گزاروں اور ہم سب آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ جو آپ نے سیٹھا بیس آپ کے ساتھ ایک معاملات کو تیہ پایا ہے اور پایا تکمیل تک پہنچایا ہے تو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو روڈ کا کام ہے وہ کب تک سٹارٹ کر لیں گے معاملات تو سارے تیہ ہو گئے ہیں اور وہ معاملات ہم نے ہمارے پاس تو اتنی انیونٹری نہیں تھی کہ ہم وہ معاملات تیہ کرتے ہیں اس کے باوجود جو ہم نے معاملات تیہ کیا وہ اسی لیے کیا ہے کہ جو ہمارے میمبر ہیں جو ہم تو پلوٹ بیچ چکے تھے کہ ان کے بلائی کے لیے یا ان کو بطر فیسلیٹی پروائیڈ کرنے کے لیے ہم نے یہ سارا ارینجمنٹ کیا ہے تو انشاءاللہ اگرے دس پندرہ دن کے اندر اندر ویسے بھی رینی سیزن ہے یہ اگست کے انڈ تک انشاءاللہ اس کا کام شروع ہو جائے گا اور سات سے آٹھ ہفتے میں جی روڈ بن جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ مرگلہ اور یہ جو سیکنڈ انٹرنس ہے پھر اس کے علاوہ ہم تھرڈ انٹرنس بھی اس کی ڈیزائن کر رہے ہیں تو یہ فیسل ہل کا جو پلوٹ ہے یہ تو اس میں کوئی دو چار دس لاکھ رپے کا پرائیس میں اضافہ نہیں ہوگا اس سے کہیں زیادہ ہوگا اور اسی طرح جب میں اسی ماہ کے آئینڈ پے یا اگلے ماہ کے شروع میں اپنا ایف ٹی ٹو کا جا بلان کروں گا تو اس کی پرائیس بھی بہت زیادہ بڑے گی انشاءاللہ اور سر جی جو فیسل ہل کے بارے میں آپ خوش خبریاں جو مزید ابھی تک آپ نے انانونس نہیں کی وہ آپ جو پچیس اگست کو ایفنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ خوش خبریاں ایفنٹ پر انانونس کریں گے یا ان کو ابھی ٹائی اس سے پہلے کریں گے ہم آری سی کی ایک میٹنگ لا رہے ہیں اگلے دس دن میں اس میں انشاءاللہ تعالی ساری پھر انانونسمنٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں اپنے راتوں میں کامیاب کرے اور اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے فیس رٹون بھی ترقی کرے چوبیس کروڑ عوام بھی ترقی کرے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر و آمین سماوی